تو پارلیمنٹ اس وقت بند ہے جب پارلیمنٹ کھڑے گی تو انشاءاللہ میں ضرور اس کے سلسلے میں آواز اٹھاؤں گا اور میں گورنمنٹ سے پوچھوں گا کہ ہمارے کیا ہندوستان صرف تمہارا ہی ہے مسلمانوں کا ہندوستان نہیں ہے کیا یہ یہ ہندوستان سب کا ہے ہم ہر قیمت پر اس دیش کے اندر امن اور شانتی چاہتے ہیں کسی بھی قیمت پر کوئی بگاننے کی کوشش کرے گا ہم اپنے خون دے کر اس کو امن کو بچائیں گے اور شانتی کو برقرار رکھنے کے لیے ہمیں کسی بھی قربانی کی ضرورت پڑے گی کہ وہ بھی دینگیا یہ بھی ہے اور فرضی انکاؤنٹر کی جارہے ہیں میرک کے اکبر بن جارے ہیں اور ان کا بھائی بھائی ہیں کیا سلمان ہے دوسرے ان دونوں کو جیل میں بند کر دیا گیا تھا پھر آسام میں ان کو لے جائے گیا کسی کیس میں کیا معنی ہے لیکن ان کو بہرحال ان کو انکاؤنٹر کر دیا جائے گیا تو جبکہ ان کی کسٹری میں ہے ایک آدمی تو کیسے ان کا انکاؤنٹر ہو گیا وہ کوئی بھاگ رہے تھے کیا کر رہے تھے مطلب یہ کہ آپ آپ نے قانون کو بالاہ تار رکھ کر بہرحال اس ہندوستان میں بلڈوزر کی حکومت کر دیئے اب یہ بلڈوزر کیا ہمارے پاس قانون نہیں ہے ہمارے پاس تو اتنا اچھا قانون ہے ہمارے دیش کے لوگوں نے بنایا اور داکٹر ہم بیٹھ کر جس کے چیئرمین تھے تو ہمارے پاس جب قانون مون رہے اس کی دفعہ موجود ہیں تو چاہے وہ کوئی بھی کام ہو چاہے وہ کسی قسم کا جرم ہو اس جرم کو بہرحال روکنے کے لیے ہمارے پاس قانون ہونا چاہے نہیں کوئی منور داور نہیں ہے بالکل نہیں ہے میں کہتا ہوں آزم خان کا بہن دکھا لو مجھے اگر اگر آزم خان چھوڑ کر جاتے ہیں آپ کی طرح نہیں ساتھ تو آپ کیا کریں گے وہ کیوں جانگے چھوڑ کے یہ سوال ہی کیا پیدا ہو تو پارلیمنٹ اس وقت بند ہے جب پارلیمنٹ کھڑے گی تو انشاءاللہ میں ضرور اس کے سلسلے میں آواز ہوں گا اور میں گورنمنٹ سے پوچھوں گا کہ ہمارے کیا ہندوستان صرف تمہارا ہی ہے مسلمانوں کا ہندوستان نہیں ہے کیا یہ یہ ہندوستان سب کا ہے ہم ہر قیمت پر اس دیش کے اندر امن اور شانتی چاہتے ہیں کسی بھی قیمت پر کوئی بگاڑنے کی کوشش کرے گا ہم اپنے خون دے کر اس کو امن کو بچائیں گے اور شانتی کو برقرار رکھنے کے لیے ہمیں کسی بھی قربانی کی ضرورت پڑے گی کہ وہ بھی دینگیا یہ بھی ہے اور فرضی انکاؤنٹر کی جا رہے ہیں میرک کے اکبر بن جا رہے ہیں اور ان کا بھائی بھائی ہیں کیا سلمان ہے دوسرے ان دونوں کو جیل میں بند کر دیا گیا تھا پھر آسام میں ان کو لے جایا گیا کسی کیس میں کیا معنی ہے لیکن ان کو بہرحالوں کو انکاؤنٹر کر دیا گیا تو جبکہ ان کی کسٹری میں ہے ایک آدمی تو کیسے ان کا انکاؤنٹر ہو گیا وہ کوئی بھاگ رہے تھے کیا کر رہے تھے مطلب یہ ہے کہ آپ آپ نے قانون کو بالہ اطار رکھ کر بہرحال اس ہندوستان میں بلڈوزر کی حکومت کر دیئے اب یہ بلڈوزر کیا ہمارے پاس قانون نہیں ہے ہمارے پاس تو اتنا اچھا قانون ہے ہمارے دیش کے لوگوں نے بنایا اور داکٹر امبیٹ کر جس کے چیئرنن تھے تو ہمارے پاس جب قانون مول رہے اس کی دفعہ موجود ہیں تو چاہے وہ کوئی بھی کام ہو چاہے وہ کسی قسم کا جرم ہو اس جرم کو بہرحال روکنے کے لیے ہمارے پاس قانون ہونا چاہے نہیں کوئی منور داوار نہیں بالکل نہیں میں کہتا ہوں آزم خان کا کوئی بہن دکھا لو مجھے اگر 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 آزم خان چھوڑ کر جاتے ہیں